السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبادت فی القربہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انتہائی محبت رقیدت کے ساتھ تاجدارِ کون و مکہ سرورِ دو عالم ارواح نافدہ حضور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس انداز سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ باغی جنت کے ہیں بہرِ مدحخانِ اہلِ بیت باغی جنت کے ہیں بہرِ مدحخانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت اور کس زبان سے ہو بیانِ مدحشانِ اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیانِ مدحشانِ اہلِ بیت مدحگوئے مصطفیہِ مدحخانِ اہلِ بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبہِ مشرفہ کے بعد میں نے قرآنِ حکیم کی جس آئےِ مقدسہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے تبلیغِ دین پر کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی صلاح طلب نہیں کرتا کوئی عجرت نہیں مانگتا اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود آج تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بہت سے لوگ سننے کے لئے بیٹھے ہیں ایک ایک لفظ غور سے سن رہے ہیں مگر تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی سنانے کے لئے کھڑا ہو مگر کوئی سننے والا نہ ہو میرا نبی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو حق کا پیغام دیتا ہے مگر لوگ سننے سے انکار کر دیتے ہیں حضور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دین کی باتیں بتاتے ہیں مگر لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں حضور گھر گھر جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں لوگ دروازہ بند کر لیا کرتے ہیں حضور کے اوپر کچھرہ پھیکا جاتا ہے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں ہر طرح سے تکلیف دی جاتی ہے مگر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لئے بدعا نہیں فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے صحابہ کی نظر میں احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا اس لئے کہ وہاں پر ستر صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید کر دیے گئے حضرت امیر حمزہ جو کہ حضور کے چچاہیں انہیں بھی شہید کر دیا گیا ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے کتنا دردناک دن تھا ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے آقا فرماتے ہیں ہاں آئیشہ جب میں تائف کے بازاروں میں حق کا پیغام لے کر گیا تھا وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب وہاں کے لوگوں نے مجھے پتھر مار مار کر زخمی کر دیا تھا لہو لہان کر دیا تھا نالین خون سے بھر گئے تھے صحابہ نے ارض کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لئے بدعا فرما دے آقا فرماتے ہیں میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا جب صحابہ نے اسرار کیا تو آقا نے فرمایا اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا کر دے تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اے محبوب تم فرماؤ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی عجر نہیں مانگتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دنوں تک جولانی جلا کرتا تھا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خجرِ انور سے باہر تشریف لائے تو باہر سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن اور فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کھڑے تھے آپ نے فرمایا ہے تم یہاں کیوں کھڑے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے گھر پہ ٹکنے نہیں دیا ہے تو آقا فرماتے ہیں تمہارا نبی بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہے پھر چلتے چلتے کچھ دور جاتے ہیں حضرتِ ابو عیوب انصاری کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں جب وہ حضور کو دیکھتے ہیں تو حضرتِ ابو عیوب انصاری باہر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میزبانی کا شرف عطا کریں حضرتِ ابو عیوب انصاری نے اپنے گھر میں کھانا تیار کرنے کے لئے کہا لیکن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت کی بھوک تھی جب انہوں نے چہرے انور کو دیکھا تو بھاگ کر کے اپنے باغ سے حجوروں کا ایک گچھا توڑ کر کے لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جب تک کھانا تیار ہوتا ہے آپ حجور تناول فرمائیں پھر کچھ دیر کے بعد جب کھانا تک کر کے سامنے آتا ہے حضور نے جب کھانا دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ایک روٹی اٹھائیں کچھ بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے دی فرمایا کہ جاؤ میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی بیٹھی اسے دے کر کے آؤ مالکِ کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آقا فرماتے ہیں میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی عجر نہیں مانگتا لا اسألکم علیہی عجرہ اتنی مشکلیں جھیلنے کے باوجود اتنی پریشانیاں جھیل کر بھی میں تبلیغ دین کرتا رہا فاقے میں دن گزار کر بھی میں نے حق کا پیغام تم تک پہنچایا مگر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا لا اسألکم علیہی عجرہ الا المودت فی القربہ ہاں تم سے ایک مطالبہ ہے ایک گزارش ہے کہ تم میرے اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اولاد سے محبت کرنا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے کوئی عجر نہیں مانگا کوئی عجرت طلب نہیں کی کوئی بدلہ نہیں مانگا تو اہلِ بیعت سے محبت کیوں مانگ رہے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کیا بدلے میں مانگ رہے ہیں تو جواب دیا گیا کہ اہلِ بیعت سے محبت بدلے میں نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے کہ اگر اہلِ امت اہلِ بیعت سے پیار کرتی ہے اہلِ بیعت سے محبت کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے آقا خود فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور دوسری چیز میری اولاد ہیں میری اہلِ بیعت ہیں اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کے دامن کو تھام کر رکھا یہ حضور نے فرمایا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت آج بہتر تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا کسی نے اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑ دیا کسی نے دونوں کے دامن کو چھوڑ دیا مگر تمہیں مبارک ہو میرے ساتھیوں تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ بھی فرمایا کہ اہلِ بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے اور زمانے نے دیکھا کہ امامِ حسین کا سر نیزے پر تھا اور زبان پر قرآن کے کلمات جاری تھے اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا جو اہلِ بیت کا دامن بھی تھاما جائے کیا قرآن ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں تھا کیا ہمارے ہر مسائل کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے کیا ہمارے ہر مرض کی دوا قرآن میں نہیں ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو جب قرآن اتنا کافی ہے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ اہلِ بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے تو ذرا غور سے سنیں میرے ساتھیوں ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کا عملی کردار تو اگر کسی انسان کو اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں امام حسین کا کردار دیکھ لے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کربلا کے میدان میں خاندان نبوت نے جو صبر و عظم کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے آپ اندازہ کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا اگر آپ کربلا کا واقعہ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کربلا کے بعد کی تاریخ پڑھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑھیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اسے کوئی تسلی دینے والا موجود ہو تو اسے تکلیف زیادہ نہیں لگتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے شہر مکرانہ کے اندر کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ظاہر ہے اس کا بھائی تسلی دینے کے لیے آتا ہے اس کی بہنیں تسلی دینے آ جاتی ہیں باپ ہوتا ہے ماں ہوتی ہے رشتدار بھی آ جاتے ہیں دوستو احباب آ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے تو اسے اس وقت تسلی ہوتی ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن اگر وہی انسان سفر میں نکلا ہو اکیلے ہو اور درمیانے سفر کے اندر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی تسلی دینے والا نہ ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو اس کی تکلیف اور بڑھ جایا کرتی ہے اب ذرا غور کریں امام غسین اپنا وطن چھوڑ کر کے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے کربلا کی جانب سفر پر نکلے ہیں اور کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا گیا حضرت اباس علم بردار کو شہید کر دیا گیا حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا ننڈی علی اصغر کی گردن پر بھی تیر چلایا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا خاندان اہل بیعت کے اور ان کے رفقہ کے ستر سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا اب ذرا سوچیں اس وقت امام حسین کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا اور اخیر میں دسمی محرم کی صبح سے لے کر دو پہر تک جو شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا کر لاتے رہے اس امام علی مقام نے بھی سجدے کی حالت میں جامع شہادت نوش کر لیا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یزیدی لشکر نے صرف اسے پر بس نہیں کیا بلکہ خاندان نبوت کی عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیے ان کی آنکھوں کے سامنے تمام شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے آپ ذرا محسوس کریں کسی بچی کے سامنے اس کے باپ کا قتل کر دیا جائے اور پھر اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں تو اس بچی کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے پھر اسے گھوڑوں کے پیروں تلے ڈال دیا جائے تو ان بہن بیٹیوں کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا مگر کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت کے تمام افراد کو شہید کر کے ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے خیموں کو بھی آگ لگا دی اور اس پر بھی انہیں صبر نہ ہوا تو انہوں نے خاندان اہل بیت کی شہزادیوں سے ان کے زیور بھی اتروا لیے شہزاد امام حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی ان جو بیمار تھے بستر علالت پر تھے چمڑے کا بستر تھا اس بستر کو بھی ان یزیدوں نے اس طریقے سے کھینچا کہ آپ زمین پر گر پڑے خاندان نبوت کی بچیوں سے ان کی چادریں چھین لی گئیں کتنا دردناک منظر تھا وہ امام حسین جس کی خاطر میرے نبی اپنے سجدوں کو تویل کر دیا کرتے تھے وہ امام حسین جس کی خاطر میرے نبی ممبر سے نیچے اتر جایا کرتے تھے حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے درمیان آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر میرے نبی نے امام حسین کی خاطر اپنا خطبہ روک دیا امام حسین کو گود میں اٹھایا اتنی عظمت ہے ان کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا جن کے گھر جبریل بھی بغیر اجازت نہیں جاتے ان کے ساتھ بدسلوکی کا عالم دیکھیں کہ ان کی چادریں بھی چھین لی گئیں ان کے ہاتھ پیر کے اندر زنجیریں ڈال دی گئیں اس رسول کی اولاد ہیں جس نے فتح مکہ کے دن اپنی جان کے دشمنوں سے بھی یہ کہہ دیا تھا تم سب کے سب آزاد ہو میں نے تم سب کو معاف کر دیا یہ اس پیغمبر کی اولاد ہیں جس نے اپنی جان کی دشمنوں کے لیے بھی کبھی بددعا نہیں فرمائی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا ہے اور رسول کے گھر والوں نے بھی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا ہے ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے تو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اللہ تُو میرے بچوں کو شفاہ عطا کر دے میں تین دن کے روزے رکھوں گی اللہ نے بچوں کو شفاہ عطا کر دی بچوں نے بھی ساتھ میں روزے رکھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جو لے کر کے آیا حضرت فاطمہ نے جو پیس کر کے روٹیاں پکائیں روٹیاں پک کر کے خانہ تیار ہوا دستر خان پہ آیا تو باہر سے ایک بھکاری نے صدا دی آواز دی اے میرے رسول کے گھر والوں میں کئی دن سے بھوکا ہوں کچھ کھایا نہیں ہے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین جو اس وقت سب سے چھوٹے تھے سب سے پہلے برتن اٹھایا اور کہا امی جان میں دیکھ کر کے آتا ہوں نوازتہ رسول خود جا کر کے کھانا دیکھ کر کے آتے ہیں خجور اور پانی سے افتاری کرتے ہیں سہری بھی اسی طرح کر لیتے ہیں دو دن کے بھوکے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں دوسرے دن بھی جو لے کر کے آیا حضرت فاطمہ نے روٹیاں تیار کی دستر خان پہ کھانا اسامنے آیا اور پھر این اسی وقت افتاری کے وقت ایک اور مانگنے والا آیا بھکاری آیا اس نے بھی کہا کہ میں بھوکا ہوں یتیم بھی ہوں تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیری نہیں ہونی چاہیے دوسرے دن کا کھانا بھی اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا دوسرے دن بھی افتاری خجور اور پانی سے کر لی سہری بھی اسی طرح کر لی آج کل کی ماں ہیں تو یہ حال برداشتی نہ کر پائیں اپنے بچوں کا کیونکہ بچوں کی بھوک ماں سے نہیں تکھی جاتی ہے لیکن یہ سبر والوں کا گھرانہ ہے اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے یہ پورا کا پورا خاندان سبر کا پیکر ہے تیسرے دن کا روزہ رکھ لیا سہری خجور اور پانی سے کر لی اور تیسرے دن بھی جب کھانا پک کر کے دسترخان پہ آیا این افتاری کے وقت مانگنے والے نے پھر صدا دی کہ میں بھوکا بھی ہوں مسکین ہوں لاچار ہوں رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے مجھے کچھ انعیت فرمائیں تو امام غسین پھر اٹھے تیسرے دن کا کھانا بھی اٹھا کر کافتے تینوں لوگ مسجد میں پہنچے تو ایسا معلوم ہوا جیسے حضور پہلے ہی سے ہمارا انتظار فرما رہے ہوں حضور فرماتے ہیں علی یہاں جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تین دن کا عمل خدا کو بھی بہت پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بہت پسند آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امام غسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ انہیں مسکینوں یتیموں اور بیچاروں کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا مگر کربلا کے میدان میں آج اسی علی کی اولاد مسکین بھی تھی یتیم بھی تھی مجبور بھی تھی وہی خاندان جس نے کبھی فقیروں مسکینوں اور بے سہاروں کو بھوکا نہیں رہنے دیا اس خاندان کے لوگوں کو کربلا کے میدان میں کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا جس نے خود کھانا نہ کھا کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا پانی پلایا اس امام حسین کو تین دن تک کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا گیا اور وہ خاندان بھی کیا خاندان تھا کہ ظالموں نے پانی نہیں دیا تو انہوں نے پانی مانگا بھی نہیں اپنا سر کٹا دیا پورا خاندان لٹا دیا مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی حق کے خاطر اپنا سر کٹا دیا مگر باطل کے آگے جھکنے نہ دیا اسی لئے تو میرے غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ماتم منانے کو نہیں کہا گیا ہے سینہ پیٹنے کو نہیں کہا گیا ہے ڈھول بجا کر کے آوارہ گردی کرنے کو نہیں کہا گیا ہے ماتم منانے کو نہیں کہا گیا غم کرنے کو نہیں کہا گیا ہے تازیہ اب نکال کر کے گلی محلے میں گھما کر پیسے لٹا کر عورتوں کے بیچ میں جانے کو نہیں کہا گیا ہے بےہودگیاں کرنے کو نہیں کہا گیا ہے جلوس امام حسین کے نام پر آوارہ گردی کرنے کو نہیں کہا گیا ہے مگر افسوس کہ ہم محبت کی جگہ غم کرتے ہیں دھول بجا کر آوارہ گردی کرتے ہیں اور آج کا مسلمان رافضیوں اور شیعوں کے طریقے کو اپناتا ہو نظر آ رہا ہے اور ہمارے ہی کچھ پڑھے لکے بے اکوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ تازیہ نکالنا جائز ہے تازیہ نکالنا جائز ہے جب ان سے سوال کرو تو جواب اور دلیل نہ دے کر یہ کہتے ہیں کیا آپ کو جلوس امام حسین سے جلن ہوتی ہے ارے جلوس امام حسین سے جلن نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہونے والے بے بنیاد اور حرام کاموں سے ہوتی ہے کیا امام حسین نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ان کی شہادت پر ڈھول بجایا جائے یا امام حسین نے اپنی خاندان والوں کی شہادت اس لیے دی تھی کہ ان کے نام پر ماتم منایا جائے نوحہ کیا جائے سینہ پیٹا جائے امام حسین نے شہادت کیا اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کا جلوس نکال کر کے اس کی بے غرمتی کی جائے بے حیائی کی جائے ہرگز نہیں میرے ساتھیوں آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں اور پھر خود فیصلہ کریں خود بتائیں کہ امام حسین کے کون امام حسین نے کس کی شہادت پر ڈھول بجوائے تھے کون سے خیمے کے اندر خرافات کی گئی تھی امام حسین کے کون سے خیمے کے اندر ماتم کیا گیا تھا کیا علی اکبر کی شہادت پر ڈھول بجوائے تھا امام حسین نے یا علی اصغر کی شہادت پر ڈھول بجوائے تھا یا پھر عباس علم بردار کی شہادت پر ڈھول بجا تھا ننے علی اصغر کی گردن پر جب تیر چلا تھا کیا اس وقت ڈھول بجایا گیا تھا حضرت امام قاسم کی لاش پر جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے کیا اس وقت ڈھول بجایا گیا تھا یا اس وقت خرافات کی گئی تھی خاندان رسول کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ان کی چادریں چھین لی گئیں کیا اس وقت دھول بجایا گیا تھا دھول بجانے کو حسینیت سمجھنے والوں دھول تو یزیدیوں کے خیمے میں بج رہے تھے دمشق کے اندر دھول بجائے گئے تھے اور دھول بجانے کا اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے خرافات کرنے کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے اور ان خرافات والے جلوسوں کی قیادت کرنے کا اور مالا پہننے کا اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو جب تمہارا بیٹا مر جائے تب اپنا ڈھول بجا کر کے شوق پورا کرنا جب تمہارا بھائی مر جائے تب خرافات کرنا تمہاری عورتوں کے ساتھ جب بدسلوکی کی جائے کیا تم اس وقت بھی مالا پہنوگے کیا تم اس وقت بھی جلوسوں کی قیادت کروگے تمہارے باپ کی موت پر بھی کیا تم ناچوگے بےہودگی کروگے آوارہ گردی کروگے ہرگز نہیں میرے ساتھیوں تم اس وقت بلکل بھی ایسا نہیں کروگے تم مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں تم یہ کیسے گوارہ کر سکتے ہو کہ امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجایا جائے آوارہ گردی کی جائے بے حرمتی کی جائے بے حیائی کی جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہم سب کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اہلِ بیعت سے مگر محبت کا حق تو صحابہ ادا کیا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے اور کچھ عرصے کے بعد جب یادِ رسول میں واپس مدینہ تشریف لائے تمام لوگوں نے کہا اے بلال تمہاری ازان سنے بھی زمانہ ہو گیا ہے ذرا ازان تو سنا دو کافی وقت سے مسجدِ نبی میں تمہاری ازان نہیں گنجی ہے تمام صحابہ کہہ رہے ہیں مگر حضرت بلال کہتے ہیں جب تک میں رسول کا دیدار نہیں کرتا میں ازان نہیں دے پاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں وہ بھی کہتے ہیں ازان سنا دو لیکن حضرت بلال راضی نہیں ہوتے ہیں تو کسی نے پیچھے سے کہا کہ جاؤ نواسہ رسول کو بلال آؤ اگر امام حسین نے کہہ دیا تو بلال انکار نہیں کر پائیں گے نواسہ رسول کو بلائیا گیا امام حسین نے کہا اے بلال تمہاری ازان سنے زمانہ ہو گیا ہے ذرا ازان تو سنا دو حضرت بلال کہنے لگے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جب رسول نے تمہاری کسی بات کو نہیں ٹالا تو میں کون ہوتا ہوں ٹالنے والا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اسی درمیان امام حسین جو کم عمر کے تھے اس وقت تشریف لائے اور کہنے لگے اے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے حضرت علی کہتے ہیں بیٹا یہ کیا بات کہہ رہے ہو حضرت عمر کہتے ہیں علی یہ میرے اور حسین کے بیچ کا معاملہ ہے امام حسین کہتے ہیں نیچے اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے حضرت عمر نیچے تشریف لاتے ہیں چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر کہ اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہتے ہیں میں تو اوٹ چرانے والے خطاب کا بیٹا ہوں میرے نانا کا ممبر کہاں سے آئے گا امام حسین فرماتے ہیں کیا تمہارے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے کہا ہاں میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے تو بڑی معصومیت سے حضرت عمر حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر جاؤ جا کر کے میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ اب حضرت عمر واپس تشریف لاتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کے فرماتے ہیں اے لوگو سنو میں اپنی مرضی سے اس ممبر پر نہیں آیا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا پھر مجھے حسین نے اتارا اب دوبارہ مجھے حسین نے بٹھایا ہے کسی میں جرت ہے تو اب مجھے اتار کر کے کوئی دکھائے امام عشق و محبت سیدی سرکار عالی حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر مبارک تقریباً تیس سال کی تھی کربلا جانے سے پہلے اب دو چار مہینوں کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹ رہے ہیں تو ان کی داڑھی مبارک مکمل سفید ہو چکی تھی جب واپس لوٹ رہے ہیں جلوس کے کافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں حضرت علی کی ایک زوجہ جو اس وقت باہیات تھی کافلے کا استقبال کرنے کے لئے آگے آتی ہیں تو جب امام زین العابدین کو دیکھتی ہیں تو فوراں پردہ کر لیتی ہیں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دادی کا تو پوتے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کیا تم زین العابدین ہو تمہاری داڑھی صرف چند مہینوں کے اندر سفید ہو گئی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر تم دیکھ لیتی تو شاید کھڑی بھی نہ ہو پاتی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے صبر و استقامت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مختار ثقفی کے آدمیوں نے قاتلین امام حسین کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا تو شمر کا بھی نمبر آیا امام حسین کی گردن پر خنجر چلانے والا حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر چلانے والا امام حسین پر پانی بند کرنے والا جب اس کا نمبر آیا تو وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر کے سیدھے امام زین العابدین کے خیمے میں گز گیا آپ گسلنے پر تشریف فرما تھے آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا مجھے پانی پینا ہے پانی بند کرنے والا یہ کہہ رہا ہے مجھے پانی پینا ہے حضرت امام زین العابدین اٹھے پیالہ دھو کر کے ایک پیالہ پانی اسے دیا پانی پینے کے بعد اسے پوچھا اور پینا ہے کہاں اور پینا ہے ایک پیالہ اور دیا پھر پوچھا اور پینا ہے تو جب وہ سیراب ہو گیا پھر باہر نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو ایسا بالکل بھی نہ کرتے مجھے پانی بالکل نہ پھلاتے واپس اندر آیا اور کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تُو نے کربلا کے میدان میں میرے چھ مہینے کا بھائی پیاسا مار دیا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں میرے بابا کی گردن پر تُو نے خنجر چلایا تھا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جب تُو اندر داخل ہوا تھا میرے سارے زخم اسی وقت تازہ ہو گئے تھے تو کہنے لگا پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ پانی بند کر دینا پیاسا رکھ دینا یہ تم جیسوں کا طریقہ ہے اور پانی پلا دینا پیاسوں کو پانی پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے میرے نانا کا طریقہ ہے امام حسین کا گھرانا ہے شاعر کہتا ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانِ اہلِ بیعت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور استاذ زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدحقانِ اہلِ بیعت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیعت اور بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق اتا فرمائے اور اہلِ بیعت کی محبت کی ہمارے دلوں میں جگہ اتا فرمائے س purchasing موسیلنی بے العمین